ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ انہیں ان کے دین کے متعلق بدزن کروں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبات پیدا کروں اور انہیں اپنے علماء سے بدزن کروں بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جائل سے ہی اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل اور دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا کیا جائے یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ یہ قرآن تیس اجزاء پر مشتمل ہے لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابع ہیں جو ایک جیسی ہے بار بار دورانے کی کیا ضرورت ہے اگر متشابعات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی محتصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسان ہو جائے گا چرواہ اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہ نے کہا کہ واہ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہ میرے جال میں آ گیا ہے پھر اچانک چرواہ نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے یہودی نے کہا پوچھئے تو صحیح تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابعات یا تقرار ہیں ان کو نکال دینا چاہیے ہاں بالکل میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن محتصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی چرواہ نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض ازہا ایک سے زیادہ ہیں جو تقرار پیدا کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں کیوں نہ تمہارے دو آتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کارٹ دیا جائے دو پیروں میں سے ایک ہی پیر کو رکھا جائے اس لیے کہ یہ تقرار ہے دو دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے کام تو ایک سے بھی پورا ہو سکتا ہے دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے ان میں بھی تقرار ہے اگر ان تمام تقرار والے ازہا کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی القا ہو جائے گا اور غزا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیا خیال ہے تمہارا یہودی اپنا سیاں مو لے کر فورا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی زندگی بار یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افقار کیسے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعائے کہ ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ تعدیر سلامت رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین